جناب چودری پرویز الہی صاحب بڑے عدب سے میں آج آپ سے ایک بزارش کروں گا اور بہت سارے لوگ پاکستان ساری اوورسیز انگلینڈ میں مجھے کھلیں کر کر رہے ہیں کہ چودری پرویز الہی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہاں آپ نے پچیس بیس یہ پچیس ایسلچوں کو ضرور مطل کیا ہے حالانکہ ان کا اتنا قصور نہیں تھا وہ تو حکم کے غلام تھے جن لوگ نے ان پر یہ حکم صادر کیے اور اسلام آباد پچیس میری کو جو ظلم ڈائے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کوئی دبنگ ایکشن نہیں لیا آخر کیوں چوئی صاحب آپ کو کس بات کڑا ہے ساری پاکستانی قوم آپ اور عمران خان کے ساتھ کڑی ہے وہ شخص اکیلہ اس تمام کرپٹ نظام سے جنگ لڑ رہا ہے اور آخری دم تک وہ لڑے گا اور وہ شخص جس نے دو عرب مسلمانوں پر سے دہست گردی کا جو لیبل لگا دھو ہٹوایا اور وہ اکیلہ جنگ لڑ رہا ہے آپ نے اس کے بارے میں بھی کوئی ایک بیان تک نہیں دیا چوئی صاحب یوکے کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب رضوان حاشمی صاحب اور آپ کو ہیڈ آفس بینچرسل میں ہے میں نے اس کو بڑی سپورٹ کی ہے اس کو کامیاب کرانے کے لیے آپ اس سے یہ دریافت کر سکتے ہیں اس وقت وہ پاکستان میں آپ کے ساتھ موجود ہے اور جو لوگ مجھ سے گلے شکوے کر رہے ہیں ان کے گلے شکوے کسی حد تک جائز ہیں آپ کیسے بھول گئے ہیں کہ جو دہست گردی انہوں نے لاہور ساملی حال میں آپ کے ساتھ کی تھی آپ کا بازو توڑا تھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ کیسے یہ سب بھول سکتے ہیں کوئی نہ کوئی دبنگ ایکشن ضرور لی لیے آپ سے تو پشاور والے پازی لے گئے ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف اس کی بیٹی مریم نواز اور یہ چیری بلاسم کے علاوہ مالانا ڈیزل اور پی ای ڈی ایم کے آٹھ اہم رہنماوں کے خلاف دہست گردی کا مقدمہ درچ کروایا ہے اور اس میں جو ریزن دی گئی ہے کہ انہوں نے ماضی میں اداروں کو دھمکیاں لگائیں تھیں تو چوئی صاحب آپ تو ایک بڑے دبنگ باپ کے بیٹے ہیں چودری زہور علاہی کے بیٹے ہیں جس نے پاکستان کی خاطر اپنی جان دی تھی آپ بھی کھڑے ہو جائیے آپ وہ سی ایم ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں دس سیٹوں والوں کو کبھی چیف منسٹر آف پنجاب نہیں بنائے گیا تھا آپ عمران خان کا شکریہ ادا کیجئے اور اس شخص پر جو آج دہستگردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ نے ایک بیان تک نہیں دیا آخر کیوں یہ جو چیری بلسم دنیا کا کرپٹ ترین وزیر عظم ہیں اب یہ جناب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ قطر جا پہنچا ہے اور وہی پینٹکوٹ اور ٹائی لگا کر مہان گیا ہے آپ کو یاد ہوگا عمران خان ہمیشہ اپنے نیشنڈ ڈیس میں جایا کرتا تھا اور یہ وہاں کیوں گیا ہے اس کو ذرا شرم حیاء نہیں ہے یہ جو پی اے اے کا جو ہوتیل ہے روزویلٹ ہوتیل ان نیو یارک اس کی ڈیل کرنے کے لیے قطریوں کے پاس گیا ہے اور اس کے وجہ چند ٹکے لے کر واپس آئے گا اور پاکستان میں اس وقت جو سیلاب کی وجہ سے آدھا پاکستان ڈوب چکا ہے اور یہ جناب یہ شیئے کرتا پھیڑا ہے اس شخص کے بارے میں آپ نے کوئی آج تک بیان نہیں دیا یہ جانتے ہوئے کہ دنیا کا یہ کرپٹ ترین انسان ہے اور ان دونوں پر جتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی آپ سب کو پتا ہیں تکیب ان باب بیٹو پر چالیس ارب کے حساب سے کرپشن کے کیسز ہیں جو ان پر آئیت کیے گئے تھے آپ نے کبھی اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا آخر کیوں کیا وجہ آیا اس وقت سے ڈیلی جوی صاحب اگر پاکستانی قوم آپ کے خلاف ہو گئی تو جو اس چاری بلاسم کا حال ہے وہ آپ کا کہیں نہ ہو تو میں آپ سے پھر مود وانا گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی دبنگ ایکشن لیجئے ساری پاکستانی پنجاب آدھا پنجاب گیارہ کروڑ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے جا چاہوں گا عمران خان زندہ بار چودری پرویز الہی پائندہ بار پاکستان پائندہ بار تینک موسیقی